ایغام رمضان ہے یا ریال ہے یا جو بھی چیز ہے جو دنیا میں چلتے ہیں سب کو ہم سونے کے حساب سے کر لیں 85 گرام یا اس سے زیادہ اگر سونا ہو تو 2.5 نکالتے ہیں اسی طریقے سے 85 گرام سونے کے حساب سے اگر پیسہ اتنا برابر ہو اور وہ سال بھر تک ہمارے پاس موجود ہو تو اس کے بعد 2.5 آپ نکال سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہوئے چلے تجارت کا جو فائدہ حاصل ہوگا اس کے اندر کس طریقے سے زکاة نکالیں گے 85 گرام سونا یا اس سے زائد ہو تو 2.5 پرسنٹ نکالنا ہے مال تجارت کسی بھی قسم کا ہو اس کی قیمت کا اعتبار کر کے اس کی زکاة نکالی جائے گی سال بسال جتنا تجارتی مال دکان کے اندر ہے گوڈاؤن کے اندر ہے اس کی قیمت کا اندازہ کر لیا جائے جتنی رقم یعنی جتنا پیسہ گردش میں ہے اور جو رقم موجود ہے اس کو بھی شمار کر لیا جائے اور سال کے اخیر میں اس طریقے سے زکاة نکال دیا جائے سال کے اختتام پر کمپنی کے اندر جو تجارتی سامان ہے پھر مارکٹ کے اندر جو موجودہ ریٹ ہے وہ سب کو دیکھ لیا جائے اور سال بھر کا حساب ایک اندازہ کر کے لگا لیا جائے آج میں اگر مقروض ہے تو قرضے کی رقم جب مل جائے گی اس کو تو اس میں سے وہ ڈھائی پرسنٹ نکال دے پھر اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس ہمارا پیسہ فسا ہوا مل نہیں رہا ہے تو جب ملے گا تب اس سال کی زکاة نکال لیں گے پھر اسی طریقے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مکان کو قرائے پر دے دیتے ہیں دکان کو قرائے پر دے دیتے ہیں تو دکان اور مکان کی قیمت پر زکاة نہیں ہے بلکہ قرائے جو ہمارے پاس آئے گا اور قرائے بھی اگر سال بھر تک ہمارے پاس موجود رہے ایٹی فائیف گرام سونے کے حساب کا پیسہ ہمارے پاس ہو تو اس میں ڈھائی پرسنٹ نکالیں گے لیکن اگر خاپی کے برابر ہو جاتا ہے قرائے کا پیسہ تو اس میں زکاة نہیں نکالنا ہے پھر اسی طریقے سے دیکھتے ہوئے یہ بھی چلیں کہ ہم کو ٹیکس بھی ادا کرنا ہے کیونکہ ٹیکس دینا اچھے شہری کی نشانی ہے اور زکاة بھی ادا کرنا ہے یا اچھے مسلمان ہونے کی نشانی ہے ایک دوسرے کے سلسلے میں ہم اور آپ چوری نہیں کر سکتے بلکہ دل کھول کا ٹیکس ادا کریں پھر اسی طریقے سے دل کھول کر زکاة دیا کریں اللہ تعالیٰ مال میں برکت ضرور دیں گے اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں تجارت کا سامان جو سامان ہم اپنے دکان میں رکھے ہوئے ہیں اس کا اندازہ کر لیجئے پھر سال بھر تک جو سامان رہتا ہے اس کا اندازہ کر لیجئے اور اندازہ کر کے سال میں ایک مرتبہ نکال دیجئے حدیث کا اندر آیا سرانت دائی قتنی کیل نمبر تین صفحہ نمبر پیٹس حدیث نمبر ٹو زیرو ون ایٹ صحیح روایت ہے یہ ابو عمر بن حماس کہتے ہیں کہ کنتو عبی الادم والجعاف کہ میں چمڑے اور ترکش بیٹھا کرتا تھا فمر عبی عمر بن خطاب تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزریا اور کہا ادی صدقت مالک تم اپنے مال کا صدقہ نکالو تو میں نے کہا اے امیر المومنین یہ تو چمڑے ہیں تو امیر المومنین نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قویم ہو سم اخری صداقتہ اندازہ کر لو جو گوڈاؤن کے اندر مال ہے سال بھر کا ایک اندازہ کر لو اور اس اندازے کے حساب سے تم اس کو زکاة نکال دو زمین کا کاروبار اگر کوئی آدمی کرتا ہے اگر زمین ہمارے پاس ہے تو ویسے ہی رکھی ہوئی ہے تو اس پر کوئی زکاة اوقات نہیں ہے پھر اسی طرح ہم نے گھر خرید لیا اس پر کوئی زکاة نہیں گاڑی پر کوئی زکاة نہیں اگر ہمارے پاس ہے استعمال کے لئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن کچھ لوگ زمین کا کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو تجارت کرتے ہیں تو موجودہ جو ریٹ ہوگا اس ریٹ کے حساب سے زکاة نکالنی پڑے گی تو سامان تجارت کے سلسلے میں یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے مال میں زکاة نکالنے کی توفیق دے ہمارے زکاة کو اللہ قبول فرمالے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ